حضرت کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تُو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا مو دیکھنے آیا تھا تُو بھی اس وقت لوگوں کی توجہوں کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل تیہ کرتا رہا اور جوانی کی تحلیس پہ جب تُو نے قدم رکھا اور تُو بدر تمام ہوا جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگیں تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرستا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے لہریں اٹھتی ہیں توفان پیدا ہوتے ہیں تو جب بندہ بھی جوانی کی دحلیس پہ ہوتا ہے تو وہ بھی توفان اٹھاتا ہے دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لمحے بھی آئے کہ تُو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر حلچر پیدا کر کے رکھ دی تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں تیری ظلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا حتی آدہ قل ارجون القدیم پھر بوڑا ہو گیا پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہت دل کھینچتی ہے اور جب بوڑا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے ماں بھی بلہاری جاتی ہے باپ بھی صدقے جاتا ہے بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے لیکن جب بھڑاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے اب توتلہ پن پیدا ہو جائے اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مزاکڑاتے ہیں ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدھا قل ارجون القدیم خجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی مالی سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے پھر جوبن پہ آیا اور جب خجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور خجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کٹ لیا اب اوہ خجور اجڑ گئی اب اس کی وہ ٹہنی بے توکیر ہو گئی انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے حتی آدھا قل ارجون القدیم جیسے خجور کی پرانی ڈال ہو اپنی نظر و شرمگاہ کی حفاظت کریں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں ہیں نگاہیں غلیز اور گندی ہو گئی شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہیں جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اچھی اچھی دیواری کیوں نہیں کرتے یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم پروئے جوزے جو از مقافات عمل غافل مشو گندم بھوگے تو گندم کاتوگے جو بھوگے تو جو کاتوگے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکی زگی دو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں لگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے نظر اگر غیر محرم کو شہابت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھرتی جائے وہ سخت رسوا ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ کے جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھلارے ہیں اور موبائل پیکچ جس طرح بے ہیائی کو فروہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ باند باندیں اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے مند میں تحارت نہیں آسکتی ہے دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا سوائے قوم کشتہ تدبیر غیر کار او تخریب خود تعمیر غیر از حیاء بے گانا پیرانے کا ہن نوجوانا چوزنا مشغول تن کتنی حکمت والی بات ہی اکمال نہیں وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گئے اکمال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑوں کی نظروں میں حیاء نہیں رہا از حیاء بے گانا پیرانے کا ہن بوڑے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اکمال کہتا ہے حیاء نہیں رہا نوجوانا چوزنا مشغول تن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے تن کو سوارنے میں ہر وقت تنگی پٹی میں لگے ہوئے ہیں یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا یہ دلیر اور بہادوں کا کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کے وظیفے ہیں دردل شاہ آرزوہ بے سبا مردہ زائن عذبتون امہات ان کے دلوں میں آرزوہ کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں دخترانے ہو بزلف خدا سیر شوخ چشموں خود نہ ماؤ خود دا گیر اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود کہتی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں ساختہ پرداختہ دن باگتہ عبروہ مسلے دو تیغے آغتہ وہ جو گھر کی رونک کی جو عبروہ اور حیاء کا دوسرا نام تھا آج وہ دل پھینک سمکی ہو گئی ہے آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ مرد و مر کے خیش راہ نہ شناکتہ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اس سے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتا